کتے کا جھوٹا تو حرام ہے لیکن اگر اس کو صدھا دیا جائے عالم بنا دیا جائے معلم بنا دیا جائے تو ایسے کتے کا جھوٹا یا وہ مار ڈالے تو بغیر زباہ کیے ہوئے اس جانور کو آپ کھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کتہ معلم ہو علم دیا ہوا ٹرین کیا ہوا ٹرین کیا ہوا تو ٹرین کتہ معلم کتہ علم دیا ہوا کتہ یہ علم کی فضیلت ہے علم دے دیا جائے کتے کو معلم بنا دیا جائے تو اگر وہ کسی شکار کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے مثلا ایک معلم کتے کو ایک عالم کتے کو ایک خرگوش کے اوپر چھوڑا گیا اور وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے اور ایسا پکڑتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر جب تک یہ آدمی خرگوش کے پاس پہنچے خرگوش مر چکا ہوتا ہے اب کتے نے پکڑ لیا اور وہ خرگوش مر گیا زبا نہیں کر سکے کھانا جائز ہے کی نا جائز ہے جائز ہے کھا سکتے ہیں آپ عام کتہ اگر اس خرگوش کو پکڑ کر کے مار ڈالتا تو اس کا کھانا حلال نہیں تھا لیکن یہ کتہ جسے علم دے دیا گیا تھا اس کو چھوڑا گیا اور اس نے خرگوش کو پکڑ کر کے مار ڈالا جب آپ پہنچے تو مرا ہوا تھا زبا کیے بغیر اس کتے کا جس کے پاس علم ہے اس نے مار ڈالا تو بغیر زبا کیے ہوئے اس خرگوش کو کھانا جائز ہے جبکہ عام کتہ اگر ایسا پکڑتا ایسا مارتا تو کھانا جائز نہیں تھا یہ علم کی فضیلت ہے اچھا شکاری کتہ جو ٹرین کتہ ہوتا ہے وہ اگر جانور کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے چار شرطوں کے ساتھ ایک تو کتہ صدھایا ہوا ہو معلم ہو علم دیا ہوا خود شکار کرنے نہ جائے بلکہ شکاری اس کو شکار کے اوپر چھوڑے تب شکار کے اوپر جائے خود نہ جائے اور تیسرے شکار کو پکڑنے کے بعد شکار میں سے خود نہ کھائے اٹھا کر کے شکاری کے پاس لے آئے اور چوتھے اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو یہ چار شرطیں اگر پائی جائیں تو اگر معلم کتہ صدھایا ہوا کتہ کسی جانور کو مار ڈالے تو بگر زباہ کیے ہوئے اس کا کھانا حلال ہے علمہ شوقانی نے یہ کہا کہ بندوق سے اگر کسی جانور کو مار دیا جائے بندوق سے اور وہاں آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا کہتے ہیں کہ بندوق سے مارے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے علمہ شوقانی نے کچھ دلائل دیئے ہیں